ملکی سلامتی ہر چیز پر مقدم پاک فوج اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے نیشنل سیکیورٹی پر کبھی کمپرمائز نہیں ہوگا آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا آیادہ بازہ ناصر گمراہ کن مہم کے ذریعے ادارے اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں شرکا کا پروپگینڈا مہم کا سخت نوٹس آئین اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار آئی ایس پی آر شہباز شریف نے پاکستان کے 23 وزیراسم کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی پرائم منسٹر ہاؤس آمد پر پروکار تقریب گارڈ آف آنر پیش پاک فوج کے چاکو چبن دستے کی سلام اب پنجاب نہیں پاکستان سپیڈ ہوگی پارلیمنٹ کی بقیہ مدت ڈیر برس ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے فیصلہ اتحادی مشاورت سے کریں گے نون لیگ کی سوچ ہے کہ اصلاحات کریں اور الیکشن میں جائیں سیاسی سرگرمیوں کی سب کو اجازت ہے کسی کو انتشار نہیں پھیلانے دیں گے اداروں کے خلاف مہم چلانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے وزیراسم کی میڈیا ٹاک دیکھ لیں اللہ نے اچکن پہنا ہی دی صحافی کے سوال پر جواب بطور وزیراسم شہباز شریف کا پہلا انتظامی فیصلہ ہفتے میں دو کی بجائے ایک تاتیل سرکاری بفاتر صبح آٹھ بجے آپن ہوں گے عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی رمضان بزاروں کی سخت مونیٹورنگ یقینی بنانے کی ہدایت صبح آٹھ بجے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچنے پر افسروں اور عملے کی دوڑیں معاشر بحالی اولین ترجی عوام کو ریلیف اور مہنگائے پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات تجویز کیے جائیں اہداف کا واضح تعین بھی کیا جائے وزیراسم کی ہنگامی بنیادوں پر سفارشات تیار کرنے کی ہدایت ممتاز ماہرین پر مشتمل ناشنل اکنومید کانسل تشکیل دینے کا بھی فیصلہ شہباز شریف کی زیر سدارہ تشلاس سیکٹری خزانہ کی مجموعی قومی بیلنس ٹریٹ پر بریفنگ وزیراسم کی عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ اہم بیٹر سیاسی صورتحال اور بزارتوں کے حوالے سے مشاورت شہباز شریف کی فضل رحمان کے گھر آمد حیمات پر شکریہ ادا کیا وزیراسم سے ایمکیم کے رہنماؤں کی بھی ملاقع شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون شامل نون لیگ کے بارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بزرہ ہوں گے جی یو آئی فیچار بی این پی ٹیم ایمکیم کوستن کی گوانشپ اور دو وزارتیں ملنے کا امکان شہزین بختی محسن داور اسلام بھدانی اور تارک بشیر شیما کو بھی شامل کیے جانے کی توقع وزارت عثمہ کا منصم سبھاننے کے بعد شہباز شریف کا کل کراچی جانے کا پروگرام بابا اے قوم کے مزار پر حاضری دیں گے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات شیڈیول ایمکیم کے مرکز بہادر آباد بھی جانے گے چین کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دونوں موالک کے درمیان تعلقات شرطان کی طرح مضبوط پاکستان کے ساتھ روایتی دوستی کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں چینی وزارت خارجہ کا پیخہ نیک خواہشات پر بھارتی ہم منصب نرندر موڈی کا شکریہ پاکستان بھارت کے ساتھ پر ام تعلقات کا خواہش مند ہے کشمیر سمیر تمام تنازعات کا پر ام حل ناگزیل آئیے ام کو محفوظ بنائیں اپنے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر توجہ دیں وزیراعظم شہواز شریف کا پیغان شہواز شریف کے دورے سعودی عرب کا امکان بطور وزیراعظم ان کا کسی بھی ملک کا پہلا دورہ ہوگا شہواز شریف کی جل چین روانگی بھی متوقع پہلی تفاہ جلسہ کر رہا ہوں جب سے ایک امپورٹڈ حکومت ایک بڑی سازش کے تحت ہماری قوم پر مسلط کی گئی ہے اپنی ازادی کی حفاظت اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی کوئی باہر سے قوبت نہیں مدد کر سکتی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی اقتدار جانے کے بعد پہلا جلسہ کل پشاور میں ہوگا ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں امران خان کا ویڈیو پیغام پی ٹی آئی کا لاہور میں چوبیس اپریل کو پاور شو کا فیصلہ یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی امران خان صاحب سڑکوں پہ پھرتے رہے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے اعتصاب جو ہے اور انشاءاللہ نیب کا ہوگا میں ہم کسی کے خلاف کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے جو کچھ اس نیب میں ہوا ہے وہ حقائق عمام کے سامنے رکھیں گے حکومت مدد پوری کرے گی امران خان سڑکوں پر پھرتے رہیں گے حالات بہتری کی جانب گامسن ہیں اب نیب کا اعتصاب ہوگا انتقام کی سیاست ہمارا طریقہ نہیں گزشتہ دور میں جو ہوا حقائق سامنے لائیں گے شاہد خاقان ابباسی کا اعلان ملکہ سیاسی بہران سنگین ایک سو پینکتیس ہلکوں سے اسطیفے آ چکے موجودہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت اور حیثیت کھو چکی چون چون کا مرابہ حکومت صرف چند ہفتوں کے لیے ہے فواد چوہدری کا دعا فواد صاحب عوام امران حکومت کا پونے چار سال گھٹن زدہ دور بھولنا چاہتے ہیں آپ نے صرف سیاہ قوانین کے تحت نخالفین کے خلاف کارمائیاں کی تمام کارٹ ناکام ہونے کے بعد اب مسلومیت اور اسطیفہ کارٹ لے آئے ہیں مریم اورنگ سیب کا رد عمل اس وقت حکومت پاکستان کا ڈیفیسٹ جو چل رہا ہے وہ چھپن سو عرب روپے کی سپیٹ سے چل رہا ہے تین سو تہتر عرب روپے کا یہ بارودی پیکج جو انہوں نے لے کر آئے ہیں جو بارودی سرنگ بچھا کے گئے شہباز شریف کے لیے مسلم لیگ کے پانچ سالوں میں اتنا ڈیفیسٹ باتا جتنا خان صاحب اس سال کر کے گئے ہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو استحقام دینا اور اس کو بڑھانا پاکستان کا مالیاتی خسارہ چھپن سو عرب سے زیادہ جانے والے شہباز شریف کے لیے بارودی سرنگ بچھا کر گئے ہیں انہوں نے سستی شہرت کے لیے ملک کا مستقبل داگ پر لگا دیا صورتحار میں بہتری لاکر دکھائیں گے مفتا اسماعیل کی پریس کانفرنس اشیاء کی بڑھتی قیمتوں سے پاکستان کو بیرونی اور مالیاتی چیلنجز کا سامنا مالی سال دو ہزار بائیس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا پانچ پی سید رہے گا نئی حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری رکھیں گے عالمی ادارے فیچ کی ریپورٹ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر مزید اکیان میں پیسے گر گئی انٹر بینگ مارکٹ میں ایک سو بیاسی روپے دو پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ایک سو تراسی روپے میں ٹریڈ سٹوک مارکٹ میں آج بھی تیزی انڈیس دو سو باسٹ پوائنٹ اضافے کے ساتھ چھالیس ہزار چار سو سات پر بند حکومت گرانے کے لیے مبینہ سادش کا معاملہ قائمہ کام سپیکر قاسم سوری نے مراسلہ چیت جسٹس آف پاکستان کو بھیجوا دیا تحقیقات کے لیے جلیشل کمیشن بنانے کی صدا وزیرعالہ پنجاب کے لیے بوٹنگ کرانے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف منسٹر کا الیکشن صاف اور شفاف کرانا ہے آپ لوگ تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اب قانون اپنے نتیجے پر پہنچے گا تمام فرکین مجترکہ طور پر بیزائیڈنگ افسر مقرر کریں چیف جسٹس کی ہیدار تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اسلامباد ہائی کورٹ سے پہلا بڑا ریلیف شہزاد افسر اور شہباز قل کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کا نوٹفیکیشن مواصل سیکرٹری داخلہ اور دی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری تحریک انصاف سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلا بیشتر ارکان اسطیفے اپوزیشن لیڈر کو جمع کرا دیے پارٹی قیادت کی ہدایت ملتا ہی سپیکر سبائی اسمبلی کو بجوا دیے جائیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی خلاف بھی ادم اعتماد کی تیاریاں وزیر خوراک علی شان ڈیپٹی سپیکر جوہدری ریاض اور پارلیمانی سیکرٹری بحالیات اکبر ابراہیم نے تحریک جمع کرا دی رائے شماری کے لیے اجلاس پندرہ اپریل کو تلق